اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے لئے ایک بے انتہا سخت و مجورب ترین عمل و وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے مومنین نے خصوصی طور پر کرنا ہے چودہ رمضان کے دن بعد مغربین سے لے کر نصف شب تک تاریخی شب میں مومنین نے اس عمل کو چودہ رمضان کے دن بعد مغربین سے لے کر نصف شب تک آدھی رات تک کسی بھی وقت کرنا ہے اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لئے اپنی آفات بلاو مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کے لئے یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی بھی مومن یا مومنا اپنے کام کی پورے نہ ہونے کی شکایت نہیں کرے گا ایسا عمل ہے کہ آپ کی بندشوں کو فوری ختم کر دے گا دکان کا مسئلہ ہو گھر کا مسئلہ ہو گاڑی کا مسئلہ ہو پلاٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے فوراً اس ذکر کو اس عمل کو کرنا ہے خدا بند مطال اس عمل خاص کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا آپ اس عمل کو بس تاریخی شب میں خصوصی طور پر کیجئے گا کیونکہ تاریخی شب میں اس عمل کی کرامتیں اس عمل کے موجزے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں مومنین نے خصوصی طور پر چودہ رمضان بعد مغربین سے لے کے نصف شب تک اس عمل کو کرنا ہے چودہ رمضان کے علاوہ بھی اب جب بھی کبھی سخت ترین مشکل یا پریشانی میں ہو مومنین نے فوراً کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اس عمل خاص کو کر لینا ہے خداوند مطال بحق محمد و آل محمد اس عمل خاص کی برکت سے فوراً کہ فوراً آپ کو آپ کی حاجات عطا کر دے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ چودہ رمضان بعد مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹنا ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹنے کے بعد آپ نے اول و آخر پانچ پانچ مرتبہ فائیف فائیف ٹائمز درود کے درمیان میں فائیف فائیف ٹائمز درود کے درمیان میں مومنین نے پچپن مرتبہ 55 times سورہ فرقان کی اس آیت کو پڑھنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے اس کا ورد کرنا ہے وہ آیت آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کرین پر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی وہ آیت کیا ہے وہ آیت ہے مومنین نے 55 مرتبہ 55 times اس ذکر کی تلاوت بعد مغربین سے لے کر نصف شب تک کسی وقت کر کے خدا بند متعال کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنی آفات بلا و مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ کروانا ہے خدا بند متعال کی بارگاہ سے امید کرتے ہیں کہ مومنین و مومنات کی اکثریت اپنے بگڑے ہوئے حالات کو صدارنے کے لیے بندشوں کو ختم کرنے کے لیے زندگی کو آسان و سہل بنانے کے لیے چودہ رمضان کے دن بعد مغربین کے بعد اس عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجمعین